دنیا اور دیش کی تازہ اور بڑی خبریں ہم آپ کو فٹا فٹ ایک خبر تفصیل سے بتائیں گے تو ویڈیو کو ہند تک ظہور دیکھیں ویڈیو بنانے میں کافی منت لگتی ہے تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں آپ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب تحریکی عدم اعتماد حکومت کی اتیادی جماعت نے بھی دو روز اہم قرار دے دیئے وہیں آپ کو بتائیں گے وزیراعظم عمران خان کا جانگیر ترین سے بڑا رابطہ وہیں آپ کو بتائیں گے روسی ایٹمی فورس ہائی الارٹ جوابی امریکی تیاریاں یکرین مذاکرات پر تیار جنگ طویل ہو سکتی ہے برطانیہ فرانس کا اعلان وہیں آپ کو بتائیں گے تیل کی قیمتوں کے استحقام کے خواہ ہیں سعودی ولیہوت کی ماکرون کو یقین دیانی وہیں آپ کو بتائیں گے یکرین کے شہر خارکیف میں روس کے راکی ٹمبلی میں یارہ افراد علاق دسیوں زخمی ہو گئے وہیں آپ کو بتائیں گے روس کے ہائی الارٹ کی رد عمل میں امریکہ کے جوری الارٹ کا کوئی جواز نہیں وائٹ ہاؤس وہیں آپ کو بتائیں گے سفرت خانہ مغربی یکرین میں منتقل کر دیا پوتن کی دھم کی بے معنی ہے فرانس کا اعلان وہیں آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کا ہاؤسی ملائشیاں کو دہشتگر قرار دینے کا خیر وقت دم اور ویڈیو کے این میں بات کریں گے یکرین میں داخل روسی فوج کا تین میل لمبا کافلہ کیف کی طرف گمزن ہو گیا اب چلتے ہیں آج کی تفصیلات کی جانب سب سے پہلے بات کریں گے پاکستانی سیاست کے بارے میں حکومت مخالف تحریکی ادم اعتماد کے حوالے سے حکومت کے اتحادی جماعت نے بھی آئندہ دو روز اہم قرار دے دیئے تفصیلات کے مطابق لاہور میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی فضا گرم ہے طریقہ ادم اعتماد کی کامیابی اور اناکامی کی حوالے سے آئندہ دو روز بہت اہم ہے اٹریڈرس کو سے تبدیلی نہیں آتی وزیر آزم فیصلے کریں گے تب بھی آزاد نظر آئیں گے حکومت جنوادوں پر اقدار میں آئی تھی وہ پورے نہیں کیے قبل ازی انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس اپنے آپشن ہوتے ہیں اور حکومت کے پاس اپنے آپشن ہوتے ہیں کوئی ہمیں اشارے کرتا ہے تو ہم بھی ان کو اشارے کرتے ہیں اگر اشاروں پر چل رہے ہوتے تو سارے تفاتر بن نہ ہوتے طاقت کی سیاست اور پیسے کا ہم پنجاب میں الیکشن جیتنے نہیں دیل جیتنے کے لیے آئے ہیں ستر سال گزر گئے ہیں چہروں کے پیچے ڈوڑنا بند کیجئے خاندان اور ماروسی شہر زمید پیسے کا الیکشن ملک کی تبدیر نہیں بتل سکتا ایمکی ایم نے چہرے سے زیادہ نظری کو پرموڈ کیا اب وہیں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر آزم کا اپنے پرانے اور دیارینہ ساتھی سے رابطہ ہو گیا ہے وزیر آزم پاکستان عمران خان کا جہانگیر ترین سے رابطہ تفصیلات کے مطابق وزیر آزم پاکستان عمران خان اور تحریک انصاف جہانگیر ترین کے درمیان رابطہ ہوا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں نرماؤں کی دویان طویل عرصے بعد رابطہ ہوا وزیر خارجہ شاہر ممود قریشی نے جی ٹی وی چینل نیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں نرماؤں کی درمیان رابطہ ہونے کی تزدیق کی شاہ ممود قریشی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو جہانگیر ترین کی طبیعت ناسازی سے متعلق مطلع کیا گیا جہانگیر ترین کے ساتھ چارج رچے گزرے اس لئے وزیر آزم نے رابطہ کر کے ان سے رنگ کی تریابت کی اب ہم وہیں آپ کو بتائیں گے کہ ماسکو برسلز واشنگٹن روسی ایٹمی فورس ہائی الیٹ جوابی امریکی تیاریاں یکرین مذاکرات پر تیار برطانی اور فرانس کا کہنا ہے کہ جنگ طویل ہو سکتی ہے ادھر پیوٹن کی فوج خارکیف میں داخل چار سو اکتر یکرینی فوجی گرفتار ہزار اہداف تباہ کرنے کا دعویہ چیچن سبائی یکرین میں داخل جنڈے لہرادیے روس کا اپنے فوجیوں کے جانی نقصان کا بھی اعتراف امریکہ کا کہنا ہے کہ روسی صدر کی جوری دم کی ناقابل قبول ہیں نیٹو سربراہ کا کہنا ہے کہ روسی اقدام غیر ذمہ دارانہ ہے اقوام متحدہ کے جوری نگرانہ دارے اور عرب لیگ کے جلاس طلب کر لیا گئے یورپی یونین نے روس پر پبندیوں میں اضافہ کر دیا ڈنمارک کی وزیراعظم نے ڈنمارک کی شہریوں کو روس خلاف لڑنے کی اجازت دے دی آئی سی جے میں کیف نے ماسکو پر نشل کشی کی منصوبندی کا الزام لگا دیا غیر ملکی حبر ادارے کے مطابق روس کی فوجیں یکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف میں داخل ہو گئیں شہر کی سڑکوں پر لڑائی جاری ہے خارکیف کی علاقائی تظامیہ کی سربراہ آولی سینو بوف نے کہا ہے کہ یکرین کی آواز شہر میں روسی فوجیوں سے لڑائی ہیں اور شہریوں سے کہا ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فوجیوں نے جنوبی یکرین کے شہر کھیرسن جنوبی بشرک میں بڑیان سک اور شہر کا مکمل طور پر محاصرہ کر لیا ہے دارل حکومت کیف کے جنوب میں اتوار کے حوائل میں دماغوں سے آسمان روشن ہو گیا تھا روسی افاظ کے بڑے بیمانے پر متوقع حملے کے خوف سے لوگ گھروں زیر زمین گیراج اور سب وے سٹیشنز مچھپنے پر مجبور ہو گئے ہیں یکرینی صدر ارزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جب تک ورد ہوگی ہم لڑیں گے یورپی یونین کے کمیشنر برائے بہرانی انتظام نے کہا کہ شکرین کے خلاص ستر روز کی ستر لاکھ زیادہ افراد بارہانے کا خطرہ ضرور ہے وہیں آپ کو بتائیں گے ولی اوہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود نے اتوار کے روز فرانس کے سر ایمانیو الماکرون صرف ان پر غصت وقوف کی ہے بات چیت میں دونوں ملکوں کے بیچ خصوصی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے موقع بزرے بیس آئے دونوں شخصیات نے تازہ ترین لکائی اور بین الاکوامی امور اس حسلے میں ہونے والی کوششم پر تبادرہ کی خیال کیا ان میں سر فیریس بین الاکوامی امدر سلامتی کو مضبوط بنانا ہے بین سلامان اور میکرون کے درمیان یکرین کی صورتحال اس بہران کے تمرائی کی عالمی منڈی پر اثر بات چیت ہوئی ہے اس موقع پر سعودی عرب نے باور کرایا کہ مملکت پیٹرول کی مارکیٹ کو مستحقم اور متوازن دیکھنے کی خواہ ہے ان کے اندہ کہ سعودی عرب اوپیک پلس کے مادے کاب بند رہے گا وہیں آپ کو بتائیں گے روسی فوج نے یکرین کے شہر خارکیف کے رہائشی علاقے پر راکٹ داغے ہیں جس کے نتیجے میں گیارہ افراد ہلاک ہو گئی ہیں خارکیف یکرین کے شمال مشرق میں واقع ہے اور یہ ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے گزشتہ ہفتے روس کے یکرین پر حملے کے بعد سے یہ شہر ایک بڑا میدان جنگ بن چکا ہے خارکیف کے لقائی انتظامی کے سربراہ اولیگ سینیو گوبوف نے بتایا ہے کہ روسی فوجی شہر کے رہائشی علاقوں پر توب خانے سے گولہ باری کر رہی ہیں جبکہ یہاں یکرینی فوج کا کوئی ٹھکانہ یا تظاویرات تیبنی دھانچہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ راکٹ حملے دن کے وقت کیے جا رہے ہیں جب لوگ دواخانے اشائی خرد و نوش پینے کے پانی کے لیے باہر گئے ہیں یہ ایک جرم ہے انہوں نے راکٹ حملے میں گیارہ افراد کی علاقت کی تزدیق کیے اور کہا ہے کہ دسیوں افراد زخمی ہوئے ہیں ان کی افرام کردہ ازا شمار کی ازان طور پر تزدیق فوری ممکن نہیں تھی اس سے قبل وزارت داخلہ کے مشہیر انتھور ہرانوش چنکو نے کہا تھا کہ پیر کرو اس خارکی پر روس کی حملوں میں درجنوں افراد حلاق ہوئے ہیں اس کے علاوہ روس یکرین میں اپنی فوجی کروائی کو خصوصی آپریشن کرا دیتا ہے جس کے بارے میں اس کو کہنا ہے کہ یہ علاقے پر قابض ہونے کے لیے نہیں بلکہ جنوب میں واقع پروسی ملک کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کرنے اور خطرناک قوم پرستوں کی گریفت ملانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اتوار کے روز یکرین کی وزارت سید نے بتایا تھا کہ روس کے حملے کے آغاز سے اب تک چودہ بچوں سمیت تین سو باون شہری حلاق ہو چکے ہیں قبل عزیع قوام مدیدہ کی انسانی حقوق کی ہائی کمیشنر میشل باشریٹ نے کہا تھا کہ پانچ روز قبل روس کے حملے کے بعد یکرین میں سات بچوں سمیت دو شہری حلاق ہو چکے ہیں وہیں آپ بتائیں گے کہ روس کے ہائی الیٹ کا کوئی جواز نہیں وائٹ ہاؤس کا اعلان وائٹ ہاؤس کی تجمعان جان سیکی نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس وقت اپنے جواری الیٹ کی سطح کو تبدیل کرنے کے کوئی وجہ نظر نہیں آتی وہ آئے کہ ہم نے گدشتہ کئی ماں کے دوران میں اور اس سے بہلے بھی پوتن کی کردار کا یہ نمونہ ملائزہ کیا ہے کہ وہ اجازت جارہانہ کروائی کا جواز پیش بنا کر خطرے کا ایک مسنوعی محول تیار کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ روسیوں نے بشمور روس خرنماؤ کی شہر سے ولادی میر پوتن نے جوری خطرہ کو کم کرنے کے لئے اقدامات نہیں کی بلکہ اقدامات بڑھائی ہیں جان سیکی نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی الڈ کو تبدیل نہیں کیا اور ہم نے اس محاص پر اپنی تشکیس کو تبدیل نہیں کیا لیکن ہمیں پوتن کی دھمگیوں کے استعمال کے بارے میں بہت واضح نظر رکھنے کی ضرورت ہے ہم اس وقت جو کرنا چاہتے ہیں وہ اشتیال انگیز بیان بازی اور کشید کی کام کرنا ہے ترجمان یکرین میں نو فلائی زون کی قیام کے لیے امریکی فوجیوں کو استعمال نہ کرنے کے واشنٹن کے فیصلے کا عددہ کی روز روس کی جوری فاج کو ہائی ریڈ کرنے کا حکم دیا تھا اور روس کے خلاف مغریب کی چرہانہ اور ناجائز پر بندیوں کو اس کی وجہ قرار دیا تھا اس کے علاوہ روس کی جوری میزائل فورسز شمالی اور بحر القائل میں موجود بحری بیڑوں کو اضافی جنگی دیوڈی کی حد میں تیار رہنے کا بڑا حکم بھی جاری کر دیا ہے انہوں نے سوار کو ایم این ایس بی کی ایک انٹریو میں بتایا کہ ہم نے گزشتہ کا ماں کے دوران میں اس سے پہلے بھی پروتن کے کردار کا نمونہ ملائزہ کر دیا ہے